تو دوستوں السلام علیکم آپ سوسل میڈیا پہ کافی دنوں سے ایک مسجد کے بارے میں سن رہے ہوں گے اس مسجد کا سچ کیا ہے یہ مسجد کہاں نکلی ہے اور کس جلے میں اسی بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس مسجد کی چرچہ آپ نے سوسل میڈیا پہ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے کافی چینلوں پہ کافی نیوز میں اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا کہ یہ مسجد ہے اور کہاں نکلی ہے اس کے مطلق ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو چلیئے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ مسجد بحار کے بحار میں نکلی ہے حلدیہ رمک ڈیم جہاں پہ یہ ڈیم تھا وہاں پہ یہ مسجد تھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پر اس مسجد میں استانیے لوگ نماز پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے یہاں پر نماز ہوتی رہی ابھی تھی استانیے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ابھی بیس سے تیس برس پہلے نماز ادا ہو رہی تھی اس کے بعد یہاں پہ پانی کا استر بڑھنے لگا پانی کا استر بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سرکار نے یہاں کے استانیے لوگوں کو یہاں سے دوتری جگہ جگہ دے کر وہاں پہ بسا دیا اور یہاں پر پورے میں پانی بھر گیا پانی بھرے جانے کے بعد بھی اس مسجد کا کچھ اوپری حصہ دکھتا رہا جو یہاں پر استانیے لوگ بتاتے ہیں کہ اس مسجد کا حصہ کافی سمیں تک دور سے دکھائی دیتا رہا اس کے بعد یہاں پہ پانی دیرے دیرے کم ہونے لگا پانی کم ہونے کی وجہ سے یہ مسجد کچھ دنوں میں اوپر دکھائی دینے لگی اور لوگ یہاں پر آ کر اس مسجد کے اندر دیکھنے لگے کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے جو سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے اس مسجد کے بارے میں استانیے لوگ بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں یہ بہت پرانی مسجد ہے لگ بک چار سے پانسو سال پرانی مسجد ہے یہ مسجد کس واسہ نے کب بنبائی اس کے متعلق ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ملی ہے یہ مسجد بہت اچھی بنی ہوئی ہے پتھر کی مسجد ہے پتھر سے یہ بنائی گئی ہے مسجد تو اس مسجد کے بارے میں یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں جو پرانے لوگ تھے باپ دادا ان کے وہاں پر نماج ادا کرتے رہے اس مسجد میں کافی سمیں تک نماج ادا کرتی جات ہوتی رہی ہے اس مسجد کو بیچ سے تیس پرس پہلے پانی ادھک ہو جانے کی بجے سے یہ مسجد ڈوب گئی تھی کیونکہ یہ پورا حصہ پہاڑوں سے گھیرا ہوا یہاں پر پانی کا استر بڑھتا رہا ڈیم کی وجہ سے پانی کا استر بڑھنے کی وجہ سے یہ مسجد پوری طریقے سے ڈوب گئی ڈوب جانے کے بعد اس برس برسات کم ہونے کی بجے سے سوکھے کو چلتے ہوئے مسجد دیرے دیرے یہ حصہ کھالی ہونے لگا پانی کا اس طرح نیچے ہوتا چلا گیا اور یہ مسجد سامنے آگئی تو اس مسجد کا کیا نام ہے اس کے نام کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ اس مسجد کا نام کیا تھا اور یہ کس بات سانے یا کس نے کب بنوائی تھی اس کے بارے میں ابھی تک کسی کے پاس کوئی پوری جانکاری نہیں ہے تو ملتے ہیں جانکاری کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ